السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈکٹر عبدالعمنان ہومیا فیزیشن آج ہم بات کریں گے اگزیما کے مطلق یعنی یہ کیسے ہوتا ہے اور دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے اور یہ کتنے طرح کا ہوتا ہے اور اس کی ہومیا میں کون کون سی میڈسن آتی ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوستو جو اگزیما ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈرائی اگزیما اور ایک ہوتا ہے ویٹ اگزیما ٹھیک ہے ڈرائی اگزیما میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکین ہے جہاں پہ اگزیما کی شکیت ہے وہ ڈرائی رہے گی اور اس پہ بلیک بلیک سا دبا نظر آئے گا اور اس میں سکیلنگی بھی نظر آئے گی آپ کو اور اس کے ساتھ آپ کو وہاں پہ کھجلی کی شکیت بھی رہے گی تو یہ ہوتا ہے ڈرائی اگزیما اور دوسرا تھا وٹ اگزیما وٹ اگزیما جانی وٹ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ جانی وہاں پہ پانی پانی سا رہے گا جانی وہاں پہ آپ کو گلہ گلہ محسوس ہوگا جانی وہاں پہ پانی کی شکیت نظر آئے گی جہاں پھر بہت چپ چپا نظر آئے گا جہاں بلکل پانی کی طرح کا نظر آئے گا اور بہت زیادہ کھجلی ہوگی وہاں پہ اور پانی سا نکلے گا سکین سے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے وٹ اگزیما یعنی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں اگر آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ہے یعنی اگر وہاں پہ ڈرائی اگزیما ہے اس کی الگ میڈیسن ہے اگر وہاں پہ وٹ اگزیما ہے اس کی الگ میڈیسن ہے آپ کو میں بتاؤں گا آپ ذرا گور سے سن لیجئے گا جو بھی آپ کو ہوگا آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو ناظرین یہ جو اگزیما ہے یہ انکیوریبل ڈیزیز ہے جلدی ٹھیک نہیں ہوتی لیکن ہومیوں میں اس کی کچھ اچھی میڈیسن ہے یعنی سکن کے لیے ہومی پیتھی میں بہت ایفیکٹی ایفیکٹی میڈیسن ہے وہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں اگر کسی کو سارا سال سے اگزیما کی شکایت ہے وہ ایلوپیتھی میڈیسن جیوز کر رہا ہے لیکن اس کا مسئلہ نہیں حل ہوا تو وہ ہومی پیتھی میں یہ میڈیسن جیوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو میں بتانے لگا ہوں میڈیسن وہ ہے گری فائٹیاس پنٹارگن یہ ٹیبلر سمتی ہیں یہ ہوتی ہیں شواب جرمنی کمپنی ہے اس کی ملی اور ہم نے برور سپنٹارگن گری فائٹیس پنٹارگن گری فائٹیس پنٹارگن آپ نے دو گولی صبح لینائی ہے دو گولی آپ نے دوپیر گولینائی ہے دو گولی آپ نے شام کو لینائی ہے تو ایک میڈیسن ہوگی دوسری میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے آرسینک آلپم آرسینک آلپم کی آقوم ہے یہ علامتیں بتا دوں کہ یہ زیادہ درائی اگزیما میں استعمال کی جاتی ہے وہاں پہ اگر آپ کو درائی اگزیما ہے اور وہاں پہ سکیلنگ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ بلیک نشان بھی نظر آ رہے ہیں یعنی تھوڑے تھوڑے دانے بھی وہاں پہ ہیں ساتھ اور کچھ بڑے بھی ہو جاتے ہیں کچھ چھوٹے بھی رہتے ہیں جب وہاں پہ پپڑی سی بنی ہوئی ہے یعنی وہاں پہ سکیلنگ سے ہو رہی ہے تو اس میں یعنی وہ سکیلنگ اتر رہی ہے تھوڑے تھوڑی تو اس میں یہ اپنا آرساننگ کا الپم تھرٹی کی طاقت میں آپ نے صبح شام لینی ہے یہ بہت ہی افیکٹریو رہے گی آپ کو وہاں پہ ٹھیک ہے دوسری میڈسن ہے پیٹرولیم پیٹرولیم کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جہاں بھی سکیلنگ ہو پھٹی ہو یعنی اگر جیسے ایڈیاں پھٹی ہوتی ہیں اس طرح کی پھٹی ہوئی سکن ہو تو وہاں پہ پیٹرولیم جو ہے بہت کام کرتی ہے یہ بھی آپ نے تھرڈی کی طاقت میں لینی ہے صبح پیر شام اگر آپ کو یہ علامت ہے اور تیسری میڈسن آپ نے گری فائٹس لینی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے وہ تو گری فائٹس پنٹارگن ہے وہ تو ایک کمبینیشن ہے لیکن آپ نے الگ سے لینی ہے گری فائٹس اگر آپ کو علامت ہو کہ وہاں پہ وٹ اگزیمہ ہے جہنی وہاں کے پانی نکل رہا ہے جب چپ چپا نکل رہا ہے وہاں پہ پانی تو وہاں پہ گری فائٹس کی علامت ہے یہ گری فائٹس وہاں پہ جوز ہوتی ہے اور ایک اور میڈسن بتاتا ہوں آپ کو علامت کے ساتھ سے آپ نے لینی ہے میں نے اس لیے علامتیں بتانے شروع کی ہوئی ہیں کہ آپ کو سمجھ آیا جائے کہ میڈسن آپ کے علامت کون بنتی ہے وہ آپ نے میڈسن پرپر جوز کرنی ہے اپنا گری فائٹس پر انٹھارا کرنے کے ساتھ ٹھیک ہے وہ ہے میڈسن سلفر سلفر کی علامت سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر خجلی بہت زیادہ ہوتی ہے اچھنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اس کی سب سے علامت ہوتی ہے جہاں پہ اگر آپ کو اچھنگ ہو رہی ہے آپ وہاں پہ کھجلیں گے تو آپ کا دل کرے گا ہو زیادہ کھجلیں کو آپ کا کرتے کرتے وہاں پہ خون نکل آئے گا آپ کو سکن جو ہے وہاں سے آپ اتار لیں گے یعنی کہ اتنا قربہ کہ وہاں پہ کھجلی ہو گی تو آپ اس طرح اس کو مسلتے مسلتے وہاں پہ آپ کی سکن اتر جائے گی ٹھیک ہے خون نکل آئے گا تو یہ علامت ہوتی ہے سلفر کی تو یہ میڈیسن آپ اگر پراپر لیں ایک میں اور بتانے لگا ہوں وہ ہے بائیو کمبینیشن یعنی بائیو کمبینیشن سے جانی ایک بائیو کمک میڈیسن ہے بائیو کمبینیشن ٹونٹی نمبر ہے اور یہ بھی بہت افیکٹیو ہے اس کی بھی دو دو ٹیبلٹس تین سے چار دفعہ دن میں لیں تو یہ بھی بہت افیکٹیو ہوتا ہے اگزیما کے لیے ایک ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ چاروں پانچوں میڈیسن جو ہیں آپ لکھ بھی لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی دوبارہ ویڈیو دیکھ کے آپ لکھ لیں اگر پھر بھی آپ نے سمجھ نہیں آتی نیچے ڈسکرپشن میں جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہوتی ہے وہاں پہ میں یہ ساری میڈیسن جو ہیں وہاں پہ بھی لکھ دوں گا انشاءاللہ آپ کو اور اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا کیسے کیسے کھانی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ میڈیسن کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہے آپ کو وہاں سے اپ لے سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اگزیما کے مطلق اور نیسٹ بی مسکین کے مطلق کوئی اچھے اچھے ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے فیدہ ہوگا اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ میڈیسن اپنی کھائے اور اگر وہ ٹھیک ہویا تو مجھے ضرور بتائے تو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں نیچے سورک کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا ویڈیو کے نیچے وہاں پہ دبا لیں اور ساتھ میں بائیک بیل رائکہ نہ لے گا وہ بھی دبا لینا اسے جے ہوگا کہ آپ کو نیسٹ ویڈیو میں آنے کا موقع ملے گا اور کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازمی کار دے اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی پتا سکتا ہے اور واتس اپ نمبر بھی میں دے دوں گا میری ہر ویڈیو کے نیچے واتس اپ نمبر میں دیتا ہوں اور میں وہاں پہ اپنا سارا کوش جو بھی کوئی رپلائی کرنا پڑے میں ہر بندے کا رپلائی بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ٹھینکس پائے باشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ